دوستو مکینیکل لوجک میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے یہ بال لے کے ہیں یہ ہائیڈرولک کا بال ہے اور یہ کئی پرکار کے آتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بال ہے ایسے آپ کو دیکھنے سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس بال کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے اندر بھی کئی بار پھالٹ آ جاتا ہے کئی بار ایجام ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے آج کھول کے آپ کو دکھائیں گے اور یہ بڑا جو بال ہے پائلٹ اپریٹر چیک وال ہے اور جیسے ہم جادہ تر اس کی جو کرتے ہیں جب وہ ہمارا ٹریکشن کنٹرول وال جہاں لگا ہوتا ہے اس کے نیچے یہ لگتا ہے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو یہ آتا ہے یوکن کا اور جادہ تر یہ ہی لگا ہوتا ہے مشینوں کے پاس جادہ تر جو ہوتا ہے سی این سی میں اور یہاں پہ آپ نے کسی چیز کو کلیمپ کر کے رکھنا ہے جیادہ دیر تو وہاں پہ یہ والا بال یوں ہوتا ہے اور یہ دونوں طرف سے اس کا جو پورٹ لگے ہوئے تو انہی کے اندر ہے جو پورٹ لگے ہوئے اور اوپر سے یہ والا فٹ ہو جاتا ہے اور جو اس کے اوپر ڈائیگرام ہے یہ الگ الگ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آگے جل کے کہ یہ جو بھی ڈائیگرام ہے اس کے اوپر تو اس کا کیا الگ الگ محتفل ہے تو اس طرح سے یہ فٹ رہتا ہے تقریبا سی این سی مشینوں کے بیج میں تو جہاں پہ ہم چکے میں کلیمپ کر کے رکھتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو کھول کے دکھا رہے ہیں اس کو کہ اس کے اندر کیا ہے جب ہم اس کا یہ نٹ کھول لیتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو دوسری سیٹ جب ہم نکالتے ہیں تو ایک سپرنگ ہے اس کے اندر اور سپرنگ کے بعد ایک سپول ہے اور سپول کے اندر ایک پسٹم ہے چھوٹا سا تو اس کو ابھی میں تھوڑا باہر نکالوں گا تب آپ کو پتا لگے گا یہ سیٹ آگے جا کے بیٹھ جاتی ہے اندر یہ بال کے اندر اور جب اس کو تھوڑا ٹیڑا کریں گے ابھی اس کے اندر یہ باہر آگیا ہے یہ پسٹم ہے اس کا تو یہ لک کر دیتا ہے یہاں سے ہائیٹرولک کو اور جو اوپر آپ سراک دیکھ رہے ہیں یہ بڑے تو جتنے باہر کو مطلب پیک سیڈ کو ہوتا جائے گا سپرنگ کو پیچھے تکے لے گا اس طرح سے باہر آئے گا تو اتنا اس کے اندر پریشر چلا جائے گا اور اس کے بعد ہی لک کر دے گا پریشر کو تو ابھی اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہویا بس جو ہول بنے ہوئے ہیں دونوں طرف تو ایک سیڈ اس کے آئل آئے گا اور دوسری سیڈ سے آئل باہر نکھا جائے گا تو اس کو اگر یہ جام ہو جائے تو اس کو آپ ڈیجل سے اچھی طرح سے دھوکیں اور ساف کر لیں اور اس کو دوارہ سے ساف کر کے اسی کے اندر اسی طرح سے لگا دیں جس طرح سے آپ نے نکالا تھا تو اس کو ابھی ہم اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں جیسے ہم نے نکالا تھا تو اس کے ساتھ کوئی کوئیل نہیں لگتی یہ صرف کنٹرول کرتا ہے جیسے اس کے اندر پریشر جائے گا تو یہ سپرنگ تھوڑا ایک سیڈ ہٹ جائے گا جیسے ایک ہی طرف پریشر جائے گا تو ایک سپرنگ تھوڑا بیک سیڈ ہٹے گا تو پشتن اس کا اندر سے تو بعد میں لگ کر دے گا وہاں سے تاکہ جو ہمارا پریشر ہے وہ ایک جگہ منٹین رہے اور اس کو چھوڑینا جہاں کسی چیز کو آپ نے دوا کے رکھنا ہو کہ وہاں سے پریشر کم نہ ہو جہاں پر مان لیجئے آپ نے کلمپ کرنا ہو کہیں بھی جہاں کسی جوب کو کلمپ کر کے رکھنا ہو اس کے لئے اسی طرح سے آپ نے دوسری سیڈ کھولنا ہے اس کو وہاں سے بھی ایک سپرنگ نکلے گا اور اسی طرح کا یہ پشتن ہے اس کے اندر تو اس کو آرام سے آپ نکالیں اور اس کو بھی آپ ڈیجل سے اچھی طرح ساپ کر دیں دونوں طرف سے تو پہلے ایک طرف کھولیں اسی کو ساپ کر کے لگا دیں اسی طرح سے اس کو بند کرنے کے بعد دوسری سیڈ کھول گے اس طرح سے اس کو سپول کو بیچ میں رکھ کے اور اس کا پسٹم کو بیچ میں لگا کے اسی طرح سے سپرنگ کے ساتھ اور اوپر سے جو یہ لگ نٹ ہے تو اس کو اچھی طرح سے جو ہے آپ ٹائٹ کر دیں تاکہ یہ کھولے نہ اور لیک نہ کرے بانگ میں پکڑ کے بھی آپ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہ تینوں بال جاتے لگتے ہیں مطلب ابھی ہم آپ کو دوسرا جو پیلٹ اوپریٹر چیک وال ہے جو اس کو گھول کے دکھا رہے ہیں تو اس کے اندر مکینیوں وہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر کیونکہ کمپنی چیز ہو گئی ہے تو اسی طرح سے اس کے اندر بھی سپرنگ ہے ابھی ہم یہ سپرنگا بھی باہر نکال دیں گے تو اس کو نکالنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر سے جو اس کا سپول ہے اس کو باہر نکال رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا پسٹن ہے اور اس کے یہ والا ہے اور جب اس کی باڈی کے اندر دیکھتے ہیں تو باڈی کے اندر بھی کچھ نہیں ہے کھالی سراغ ہے تو ایک سر سے آئل آئے گا اور دوسری سر سے اس کے اندر چلا جائے گا اور اندر لگ کر دے گا تیل کو ابھی اس کے اندر کیا ہے اس کو میں ابھی نکال کے آپ کو تکھاتا ہوں اس کے اندر ایک گولی لگی ہوئی ہے اور ایک یہ پسٹن ہے تو یہ جو گولی ہے آگے جو سراک ہے اس کے اندر وہاں پہ اس کو لگ کر دے گی اور پیچھے جو سپرنگ ہے اس کو دھکا لگا کے رکھے گا تاکہ جو پریشر ہے اس کو لگ کر کے رکھے گا اور باقی اس کو بھی اچھی طرح سے آپ ڈیجل سے ساف کر دیں کئی بار اس کے اندر کچرا جلا جاتا ہے تو یہ تھوڑا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اسی طرح سے اس کو بھی آپ نے جیسے آپ نے کھولایا اسی طرح سے ساف کر کے پھٹ کر دینا ہے اور اوپر سے جو سپرنگ ہے اس کو لگا دینا ہے یاد رکھیں کہ سپرنگ اس کا چینج نہیں ہونا چاہیے بیسے تو یہ سپرنگ ٹوٹتا نہیں ہے اگر ٹوٹ بھی جائے تو جتنا یہ سکیرنگ ہے سپرنگ کے اتنا ہی آپ کو ڈالنا پڑے گا تاکہ جو اس کا ٹارک ہے اتنا ہی بنا رہے تو اس طرح سے یہ مشین کے اندر فٹ رہے گا اور آپ کا جیسے کوئی سرنڈر لگا رکھا ہے آپ نے کوئی نیچے فورس لگا کے دھوانا ہے اس کو تو یہ دونوں طرف سے لگ کرنے کے لیے اور یہ پریشر کے لیے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ رلیف بال لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اوپر آپ کو یہ بال میں نے بتا دیا یہ سنگل بھی آتا ہے کہ ایک طرف سے آپ نے لگ کرنا ہے دونوں طرف سے آپ نے لگ کرنا ہے تو باقی اس کے ساتھ آگے جا کے پیپے لگی ہوئے ہیں اور یہ اس بٹے کی بھی میں نے پہلے ویڈیو بنایئے منیفولٹ کی اور اس کے اندر پورا منیفولٹ کی بھی آگے آپ کو ویڈیو ملے گی جس میں پورا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اندر کیا کیا لگا رکھا ہے اور جو اس کے اوپر یہ وال لگا ہے تو اس کے بارے میں بھی ویڈیو آپ کو جاگر آپ کے کمنٹ آئیں گے اسی صاحب سے تو اگر اور یہ پیپے لگی ہوئے ہیں جو اوپر یار یہ سرنٹر کے لیے یہاں پہ اور یہ اوپر ہمارا سرنٹر لگا ہوا ہے اور اس کو پھورس لگائیں گے تو یہ ایک جگہ روکنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پورا دبا ہوا ہے دب پڑا رہے ہیں تو اسی صاحب سے یہ مشین تیار کی ہے اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو بڑیا لگی تو لائک اور شیئر جرور کریں اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں آنے والی دنوں میں ایک ایک پارٹ کے اوپر لگ سے ویڈیو آئے گی تو آپ دیکھ کے اپنی پراؤلم کو سوالو کر سکتے ہیں